نماز پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ابو میں جلدی سونے جا رہا ہوں صبح فوجر کی نماز کے لیے مجھے بھی ساتھ لکھے جائیے گا اور میں فیضان دھائی کو بھی فون کر رہا ہوں جی بیٹا ٹھیک ہے انشاءاللہ اٹھا دوں گا آپ کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اس ٹائم خیر سے فون کیا بھائی سب خیر ہے اللہ کا شکر ہے فیضان بھائی صبح میں ابو جان کے ساتھ فوجر کی نماز بننے مجھے جاؤں گا سوچا کہ آپ کو بھی ساتھ لکھے چلیں کیا خیال ہے آپ کا کیا میں تینی جلدی ہاں کیسے اٹھوں گا فیضان بھائی آج میں نے امیر اہل سنت سے سنا ہے کہ نماز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی تھندک ہے اچھا سبحان اللہ تو پھر میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اپنے ابو کے ساتھ نماز پجر مسجد میں آدھا کروں گا جی جی بالکل انشاءاللہ ازہ و جل وہ منا نہیں کریں گے تیجی غلام رسول بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعليکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ نماز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی تھندک ہے نماز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی تھندک ہے غلام رسول غلام رسول بیٹا اٹھئے فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے غلام رسول بیٹا اٹھئے فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے سونے سے نماز بہتر ہے سونے سے نماز بہتر ہے جلدی جلدی اٹھئے جلدی جلدی اٹھئے اور نماز کی تیاری کیجئے اور نماز کی تیاری کیجئے اللہ عز و جل اللہ عز و جل آپ کو بار بار آپ کو بار بار حج نصیب کرے حج نصیب کرے اور بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور بار بار میٹھا مدینہ دکھائے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ اچھا غلام رسول بھائی آج کا دن کتنا بڑا ہو گیا نا میرے سارے کام نہیں مٹ گئے ذات کو تھوڑا سا ہم وقت رہ گیا تھا وہ بھی میں نے پجر کی نماز کی بات کمپلیٹ کر لیا اور ہاں میں انشاءاللہ روز وجر کی نماز کے لیے اٹھوں گا جی جی مجھے بھی بہت فائدہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی پانچوں نمازی وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا کرے آمین آمین